سپیکر ملک احمد خان کی زیر استاد پنجاب اسیملی کا اجلاس مہم نواز رانہ آفتاب کی نشست پر چلے گئیں اسیملی کے ایک ماہ کے اخراجات اور آمدن کا تخمینا بیش کیا گیا علی حیدر گلانی اور دیگر اراکین نے ایوان سے خطاب کیا فوری کرس کی فراہمی کا لالچ تارفین جال سازو کے چنگل میں پھنس گئے جنوبی پنجاب سمیت بلگ بھر میں مناظم نو سرباز مافیا سرگرم اگنا بات نہ ہونے کے سبب سادہ لطنے پر مصبور آن لائن کرزے لینے والوں کی زندگیاں عذاب لاہور ہائی کوٹ بہاولپور بینچ کا ملازم بھی چنگل میں پھنس گیا محبوب عالم نے دس ہزار کرز لیا اور لاکھوں روپے عدا کیے سولہ رکنی پنجاب کابینہ کی حلق برداری آئندہ 48 کھنٹے میں متوقع سابق وفاقی وزیر مریم مورن زیب اور پرویز رشید کابینہ کا حصہ ہوں گئی اتحادی جماعت کافلی کو بھی کابینہ میں شامل کیا جا رہا ہے صحت مند بچے صحت مند واشرہ مہم جلانے کا اعلان پنجاب بھر میں مہم کا آغاز یکم مارچ سے کیا جائے گا اسادزہ والدین کو صحت بخش خوراک کے جناعوں کی تربیت دی جائے گی محکمہ فود کے افسدان سکولوں میں جا کر اسادزہ والدین کو آقاہی لیکچر دیں گے جنوبی پنجاب سوے صوبہ بھار کو صاف کرنے کامیشن وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ایک ماہ میں صوبے کو صاف کرنے کا تاسک سونک لیا ایک ماہ بعد دیکھوں گی یہ غمات پر کس حد تک عمل ہوا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی سوثلہ پنجاب باری جلاس میں گفتگو سادزہ کباد میں عدویات کی قلت شہری پر اشار انسولین مارکت سے غائب شگر کے مریضوں کی جان پر بنائی نیورو کے مریضوں کی ٹیبلٹ ٹیگرال بھی ادن دستیاب بہاورپور میں نمونیا کے کاری بار جاری چوبیس گھنٹے میں چھبیس نئے مریض ریپورٹ پندرہ سہتیاب ایک کس بچے وکٹوریا ہاسپٹل کی ایمرجنسی اور پانچ شاپردی میں ریپورٹ رواز سال نمونیا سے چون سٹھ بچوں کی امواد ہوئیں ٹی ایشکیو اسپتال پیلا میں اہم اسامیاں خالی منظور شدہ اکی آون کے بجائے صرف انتیس ڈاکٹرز تائنات بائیس اسامیاں تائناتے کے منتظر تبی سہولیات کی فراہمی مشکلات کا سامنہ تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال ایسا فیل میں تعمیراتی کام اسپتال میں جاری کام کی وجہ سے آرزی پریشانی کا سامنہ اینس کے مطابق دو ماہ میں تعمیر و مرمت کا کام مکمل ہو جائے گا سردی میں بھی بزلی کی طویل لوڈ شیڈنگ رحیم یار خان میں بزلی پردش کا دورانیاں دس گھٹے تک پہنچ گیا گاروبار زندگی تباہ شہری مشکلات سے دو چار بہاوالگر میں سوئی گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ خانہ پکانے میں مشکلات کا سامنہ خواتین خانہ پریشان بھاری بلز نے بھی شہیوں کی چیخیں نکال دی سارفین کا کہنا ہے گیس آتی نہیں ہر وہاں بھاری بل آ جاتے ہیں بل ادا نہ کرنے پر تی ایم اے کا بزلی کنیکشن منکتہ حارون آباد میں ایک بار پھر صاف پانی کا بہران شہریوں کو مشکلات کا سامنہ تی ایم اے کے ذمہ ڈیڑھ کروڑ روپے واجب الادا ہے ایم سی احمد فوش شرکیہ قی مبینہ نہ اہلی نسانیہ کا پیش خائمہ ننگی تارے شہریوں کے سر پر موٹ منڈ آنے لگی بارش کی صورت میں دیواروں میں بھی کرنٹ آ جاتا ہے شہریوں نے اصلاح احبال کی اپیل کر دی جہانیہ میں تجاوزات، مافیا بے لگام، کشادہ سڑکے، تنگ گلیوں میں تبدیل گزرنا بھی محال، شہراہوں پر ریڑی بانوں کا قبضہ سکول اور دفاصر کے اوقات کار میں ٹرافک جام معمول، انتظامیہ پر منتلی لے کر خاموش ہونے کا الزام ریلیف کی آخری امید وہ بھی دم توڑ گئی ایسا خیل کی اوٹیلٹی سٹورز پر اشیاء خورنوش نایاب شہریوں کا کہنا ہے اشیاء کے ریٹ عام مارکٹ سے زیادہ ہیں آتے کے حصول کے لیے چکر لگانے پر مجبور ہیں آتا فوری فراہم کرانے کا مطالبہ بستی ملوک شہر کی یونین کاؤنسل ایک سو چھے مسائل کا گھر سیکیٹری سمیت تمام عملہ اکثر غیر حاضر رہتا ہے بغیر رشوت دیئے کام نہیں ہوتا شہریوں کا الزام اکیلہ ہون نایاب کا صد ایک ماہ کامل رتائر ہو گیا تھا سیکیٹری یو سی کا محقہ ملتان دویجن میں سرسوں کی فصل پر بیماریوں کا حملہ مخلوم رشید بہاب بہادر پورجک 86 این جہان بورا سب سے زیادہ متاثر نکمہ ذرات کی طرف سے تازہ ریپورٹ شاری خانے وال میں وعدات شہری عدم تحفظ کا شکار بستی فریض آباد سے جہیز کا سباد چوری متاثرہ شخص کا اہل علاقہ کے حمرہ احتجاج پولس پر کارروائی نہ کرنے کا الزام کہا پولس بدتمیزی سے پیش آتی ہے نابینا ڈیلی ویجز ملازمی میں مدد ملازمت میں توسیح نہ ملنے پر سراب احتجاج دی سی آفیس چوک بہابر پور بلوک مظاہرین کی مطالبات کے حق میں ناربازی ڈی پی او ڈی جی خان کی ذریع سدارت کرائم میٹنگ جرائم کی شراب پولس کارکردگی کا تفصیلی جائزہ شکایات کو ہر صورت ٹیک کرنے کا ہدا اعلان سنگین مقدمات میں ملوث ملزموں کی گرفتار یقینی بنانے کا حکم ملتان پولیس کی کارروائی دھما ماہ چالیس اشتہاری گرفتار جرائم کی شراب میں کمی ہوئی ہے ریکڈاؤن جاری رہے گا ڈی ایس پی گلگرشت سرکر زہیر بابر کی گفتگو قوم کے نونحالوں کو پولیو جیسے موزی مرز سے بچانا ہے ملتان سمیز جنوی پجاب بھر میں سنادھ پولیو مہم کا تیسرا روز ٹی میں گھر گھر ویکسین پلانے میں مصروف عوامی مقامات پر بھی کاؤنٹرز قائم ہیں انتظامی حضف کی حصول کیلئے پر امید روحی نے مسئلہ اٹھایا تو انتظامیہ کو ہوش آیا آفٹرنون سکول پروگرام کے اساتحزہ کو ایک ماہ کی تنہاں مل گئی باقی ساتن خواہی بھی جلد ادا کرنے کی یقین دہانی رحیم یار خان میں اساتحزہ نے گزشتہ روز احتجاج کیا تھا بھیرا کی عوام کو انصاف کی فراہوی کے لیے سیشن جج کی تائناتی بھلوال سے تین سو کے قریب مقدمات بھیرا منتقل سیشن جج کی تائناتی سے سفر سے نجات ملے گی بیماریوں کی روک تھام سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ملتان بھی متحرک احتیاطی تدابیر اپنانے کے حوالے سے ہدایہ وارٹر کولر کی صفحی پانی جمع نہ ہونے دینا ہیڈ ماسٹر کے ذمہ داری ہوگی فضائی حلودگی سے متعلق آگاہی دی جائے گی تعلیمی بورڈ ملتان کے ذریعے ثباب میٹرک سرانہ امتحارات رول نمبر سلپس آن لائن قوائف چیک کرنے کے حدایت درستگی کے لئے امیدوار بورڈ آفیس سے رابطہ کر سکتا ہے قوائف کی درستگی کے لئے کل تک کی ڈیڈ لائن دوسری طرف چیئرمن بورڈ اور کنٹرولر امتحانات کی پریس کانفرنس محکمہ زیراد بہاولپور کے ستتر افسروں کی ترقی موجی سمیت آٹھ افسروں کی انیس بھی گریڈ میں ترقی ہوئی دیویجنل ڈیریکٹر جمی نواری کہتے ہیں حدف سے دو لاکھ ایکر زیادہ گندم کاشت ہوئی محکمہ زیراد بھکر کے ذریعے تمام دل اگاؤ اگاہی سمینار ڈیریکٹر زیراد شاہد حسین ڈی سی ڈاکٹر نور محمد عوان کا خطاب کہا منظور شدہ بیج کاشت کر کے زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے کپاس کی بہتر پیداوار کے لئے اگیتی کاشت ضروری درجہ حرارت میں کمی اگاؤ کو متاثر کر سکتی ہے ہوا میں نمی کا تناسو بڑھنے سے اگاؤ کا دورانیاں بڑھ سکتا ہے موسمی سوتے حال کو مد نظر رکھتے ہوئے فصل کاشت کرنے کی ہدایت یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں انٹریپرنیورشپ نوائش صدر مدان شیمبر آف کامرس خواجہ محمد حسین بیورو چیف روحی ڈاکٹر رمجد بخار کی بطول مہمان خصوص شرکت سلانی ویل فیر انٹرنیشنل ٹرس کا احسن اقدام خیر پورٹ آمی والی میں دو روزہ فری آئیکیم مریضوں کا مفت معاینہ آپریشن بھی کیے گئے ڈیڑھ ماہ کی عدویات پیتی گئی ڈیڑھ ماہ کی تیاریاں ڈیریکٹر جنرل پی ایچ اے کلسیہ ناس کے مطابق دیاکم سے آٹھ مارچ تک فیسٹیبل جاری رہے گا تفریقے لیے مختلف پروگرامز تردیب دیاکائے لیے